موسیقی آداب ناظرین ایس نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے آج کی بڑی خبروں پر ایک نظر کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی بی کا ایک دوسرے کو طلاق 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 کانگریز کا پی ڈی بی اور پی ڈی بی پی پر قرارہ حملہ جمہو کشمیر میں گورنر راج نافیس اے آئی ایم ای پی کے قومی صدر کی کابیسوں سے مٹے ملک کارکنان میں خوشی کی لہر امریکہ کا آقوائے مطاعدہ کی انسانی حقوق کانسل سے باہر ہونے کا اعلان اب خبریں تفصیل سے کل جمہو کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی بی دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد تین سال سے زیادہ عرصہ سے چل رہی سرکار گر گئی جس کے بعد عزیر آلہ محبوبہ مفتی نے گورنر کو اپنا استیفہ سانپ دیا ہے تارہ صورتحال کے لیے دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر الجام تراشی کی ہے عزیر آلہ محبوبہ مفتی نے گورنر کو اپنا استیفہ سانپنے کے بعد سری نگر میں میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ان کی پارٹی نے ریاست کی ترقی کے لیے مرکز میں برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا انہوں نے کہا کہ انہیں بی جے پی کے اس قدم سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے بی جے پی کے اتحاد سے الگ ہونے پر مجھے کوئی جھٹکہ نہیں لگا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں دوہری پالیسی نہیں چلے گی یہ اتحاد اقتدار کی سیاست کے لیے نہیں تھا پی ڈے پی ابھی سلح اور باتچیت پر یقین رکھتی ہے جو بیڈرال اپ سپورٹ ہوا اس کے بعد میں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے گورنر صاحب کو بھیج دیا ہے ہم نے یہ جو الائنس ہماری بی جے پی اور پی ڈے پی کی تھی ادھر بی جے پی کا الگام ہے کہ اتحاد ٹوٹنے کے پیچھے کشمیر کے موجودہ حالات ہیں ساتھ ہی پی ڈے پی مرکزی سرکار کے کام میں رکھنا ڈال لہی تھی نیت ترقیاتی کاموں میں جمہوں سے بھیدباؤ کیا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ بی جے پی اس طرح کی لایانی بات کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہیں جھار سکتی ہے کیونکہ وہ حکومت میں برابر کی شرک تھی نائب وزیرالہ اور آدھے وزراء بی جے پی کے ہی تھے ایسا اس لیے ہوا کہ یہ دونوں کشمیر میں حکومت کے اہل نہیں تھے اور دونوں نے مل کر جنت نمہ کشمیر کو جہنم بنا رہا سیاسی تجہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کے ٹوٹنے کے پیچھے پانچ وجوات ہو سکتی ہیں سیس فائر پر دونوں پارٹیوں کی نا اتفاقی کٹ ہوا معاملے کو لے کر دونوں کا ٹکراؤ پتھر بازوں سی نمٹنے کے طریقے پر اختلاف آرٹیکل تھرٹی فائیب اے پر اختلاف کشمیر میں فیلتے ہیں تنکبات کو لے کر دوہزار انیس میں بی جے پی کو نقصان کا اندیشہ اس پورے معاملے پر کانگریس جنرل سیکریٹر اور جمہو کشمیر کے سابق عوضیر عالی غلام نبی آزاد نے صحافیوں کو بتایا کہ گوجشتہ تین سال میں بی جے پی پی مخلوط حکومت نے جمہو کشمیر کو تباہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ مرکز نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے انہوں نے ابھی کہا کہ بی جے پی اور مرکز حکومت ریاست کو برباد کر کے سارا گناہ پی ڈے پی کے سر پر تھوپ کر اپنی ذیمہ داری سے نہیں بھاگ سکتی اس سوال پر کی کیا اب کانگریس ریاست میں پی ڈے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی انہوں نے کہا کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس سے کب نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر عالی عمر عبداللہ نے بھی کسی کو حمایت دینے کی بات کو مسرط کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم گورنر راج کے لیے تیار ہیں اور جلد ازلد ریاست میں الیکشن چاہتے ہیں ادھر کانگریس صدر راول گاندھی نے بھارتی جانتہ پارٹی کے جمہو اور کشمیر میں اتحادی حکومت سے علاق ہونے پر رد عمل دائر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پی ڈے پی کے موقع پر استانہ اتحاد نے ریاست میں آگ لگانے کا کام کیا اور ترقی پسند اتحاد حکومت کی برسوں کے محنت پر پانی فیر دیا پی ڈے پی اور بی جے پی اتحاد ٹوٹنے کے بعد جمہو اور کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کو حمایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے میں گورنر راج لگنا تیمانا جا رہا تھا چنانچہ گورنر کی درخواست پر سوے میں صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ دیگر ریاستوں کی طرح کشمیر میں صدر راج نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ یہاں پر گورنر راج لگایا جاتا ہے گورنر راج کے تحت ریاستی اسمبلی یا تو موطر لہتی ہے یا تحریل کر دی جاتی ہے اگر چھ ماہ کے اندر ریاست میں نارمل حالات بحال نہیں ہو پاتے تو اس تنتجام کی میعات کو بڑھائے جا سکتا ہے واضح ہو کہ اس وقت کشمیر کے گورنر این این بہرہ ہیں جنہیں دو ہزار آٹھ میں گورنر مقرر کیا گیا تھا اور دو ہزار تیرے میں دوبارہ انہیں اس وعدے پر رکھا گیا یہ ان چنیندہ گورنروں میں سے ایک ہیں جنہیں کانگریس نے مقرر کیا تھا اور بی جے پی نے بھی ان کو ان کے وعدے پر جاری رکھا وقت ہے ایک وقفے کا آپ دیکھتے رہیے ایس نیوز اردو ہیرہ مارٹ شاپنگ سیمپلیفائی افل فلیچ شاپنگ مال ویت ہائی قوالیٹی پروڈاٹس ہیرہ جویری ہیرہ مجانگ سنتیزwork ویتین تیرے شکریہ اور نزیرج ویتیب ہیرہ مجانگ سنتیز ہرہ خاتم چونگ رڈیز رہی آف شکریہ ہیرہ مجانگ سنتیز آف شکریہ اور رناند برنڈز ہیرا سپر مارکت ہے ہیرا سپر مارکت ہے ہیرا سپر مارکت ہے ہیرا فودیکس bringing days to daily life ہیرا مارکت ہے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آل انڈیا مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کی کابیشوں اور محنت سے کرناٹکا کے مڈ ڈے مل کارکنان کو بڑی کامیابی ملی ہے واضح ہو کہ نوہیرہ شیخ نے مڈ ڈے مل کارکنان کو کم عجرت ملنے اور ان کی ابتر حالت کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ میں ان کے عجرت میں اضافہ کے لیے پٹیشن ڈالا تھا ہائی کورٹ نے ان کے پٹیشن پر توجہ دیتے ہوئے یہ سخت افسرہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے کھانا بناتے ہیں ان کے خود کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے یہ کیسا نظام ہے ساتھ ہی کہا کہ مڈ ڈے مل کارکنان کی عجرت میں اضافہ بہت ضروری ہے سرکار کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ سرکار پہلے ہی ان کی عجرت ایک ہزار سے چھبی سو اور سینئر کک کی عجرت ستائیس سو کر چکی ہے جس کے جواب میں کورٹ نے کہا کہ ان کی عجرت بہت کم ہے اس پر نظر سانی کرنے کی اصل ضرورت ہے اتنے عجرت میں ایک آدمی اپنا گھر کیسے چلا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ نوہیرہ شیخ نے اپنے پٹیشن میں یہ مارک کیا تھا کہ جب ایک یومیاں مزدور کی عجرت کم از کم پانس ہوتی ہے تو مڈ ڈے میل کارکنان جو کی مستقل طور پر کام کرتے ہیں ان کی عجرت اتنی کم کیسے ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی عجرت کم از کم پندرہ ہزار سے بیس ہزار ہونی چاہیے لہذا ہائی کورٹ کے اس مسئلہ پر توجہ دینے سے کارکنان میں خوشی کی لہر ہے اور اب بہت جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے انسانی حقوق پامال کرنے والے امریکہ نے منگل قوائم متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل سے باہر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اکوائم محتحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ کسی بھی ملک نے اکوائم محتحدہ اصلاحات کی ہماری مہم سے جڑنے کی حمت نہیں دکھائی لہذا امریکہ اس سے باہر ہونے کا اعلان کر رہا ہے انہوں نے کہا ایسا کرتے وقت میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ امریکہ کا یہ قدم انسانی حقوق کے عزائم سے پیچھ ہٹانا نہیں ہے واضح ہو کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے مدتکار میں یہ تیسرا موقع ہوگا جب امریکہ کثیر فریقی سمجھوتے سے الگ ہوگا اس سے پہلے امریکہ پیریس آبو ہوا سمجھوتے اور ایران جوری مہادے سے الگ ہو چکا ہے آج کے خبروں میں اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایچ نیوز اردو اللہ حافظ موسیقی